جیسے کوئی بچہ ہے وہ ڈرتا نہیں ہے شروع میں ایک دن چھوٹا بچہ چیز اسے نہیں ڈرتا اپنا ہانڈ ڈال دیتا ہے کسی بھی چیز میں جلتی ہوئی آگ میں یا گہرے پانی میں کود جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا چیز ہے لیکن ایک بار وہ درد کو محسوس کر لیتا ہے پھر وہ ڈر جاتا ہے ہماری بھی حالت ایسی ہی ہے ہم نے سچ مچ میں ڈیتھ کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہم نے اس ڈر کو دیکھا ہے ہمارے آس پاس میں جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے لوگ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں ایک یہ لوگوں سے سیکھا ہے ہم نے وہ سچ مچ کا ڈیتھ کا ایکسپیرینس نہیں ہے وہ کیول ایک سیکھا ہوا رسپونس ہے اور دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی کی بھی ڈیتھ پر خاص طور سے ہماری جان پہچان میں جس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کی ڈیتھ پر بہت دکھ ہوتا ہے تو یہ دکھ کی وجہ سے ہم ڈیتھ سے بہت ڈرتے ہیں جبکہ ڈیتھ ایک سمپل سی چیز ہے جیسے نیند نیند بہت ہی آرامدائی چیز ہے جب تھک جاتا ہے شریر بہت اچھا لگتا ہے مٹھاس ہے ایک ایسی مٹھاس جس میں کوئی احساس نہیں ہوتا جب باہر آتے ہیں شریر میں آتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ بہت اچھا لگا تو اگر آپ کے من میں یہ بات ہے کہ ہائے رام ہم لوگ مر جائیں گے spiritual evolution سے پہلے ایسا نہیں ہوگا جب تک آپ کا spiritual evolution نہیں ہوگا اب تک آپ نہیں مرے گے چاہے اس جنم میں چاہے اگلے جنم میں چاہے اگلے جنم میں آپ کو اسی طرح کے گھر ملتے رہیں گے جس گھر میں آپ ہیں اسی طرح کے رشتدار ملتے رہیں گے اسی طرح کا سب ماحول ملے گا اور اگر جس level تک آپ پہنچے ہیں اسی level سے آپ آگے شروع کریں گے یہ کھلی میں نہیں جتنے بھی دنیا کے رشمونی ہوئے ہیں جتنے بھی لوگ گیانی لوگ ہوئے انہوں نے کہا ہے یہ کسی بچے کو اگر مجھے سمجھانا ہو کہ اس کو کہوں گا سو جاؤ کل صبح تو مر جاؤ گے خیر سونے کے بارے تو کہ نہیں کرنا پڑتا بٹ آپ اس چیز کو جان لیجی بس ٹھیک ہے باشکا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے